اگر آپ نے ایجنسی بنانے جانا ہے ایجنسی بنانے جانا ہے آپ نے ایئی کی بیسکس کو ڈیولپ کیا کمیونکیشن کو بہتر کیا اور میں آپ کو سیمپل سٹیپ بتاؤں گا میں وہ سٹیپ بتاؤں گا جس میں لوگ اکسر ہرکیاں کرتے ہیں میں ازیوم کرتا ہوں اس کلاس کا جن کے پاس اس وقت دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانس ہزار ڈالر سے اوپر کا بزنس ہے کم از کم اتنا بزنس آ رہا ہے یا وہ جنریٹ کرنے کے قابل ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا جو کچھ نہیں کر رہے تو وہ گئے کریں گے ان کو صرف میں دو ہزار ڈالر تک روڈ میک دوں گا کرنا کیا جائے سب سے پہلے آپ نے کہا رہا ہے کام آ رہا ہے کمپنی بنانی ہے چلو بندہ آئر کرتے ہیں کیوں بھئی کیا ضرورت بڑھ گی اپنے پی رول پہ کیوں ڈال رہے ہو اس کا کوئی پلان کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو پہلے آپ نے پہلی ہائرنگ کرنے سے پہلے ضرور دیکھنی ہوتی ہیں کیونکہ یہی لوگ آپ کو مر باتے ہیں پہلی ہائرنگ کرنے سے چند چیزیں لکھ لیں سب سے پہلے ایک امانداری کے ساتھ اپنے گریبان میں دھنکے ہیں کہ جو آپ بزنس لے کے آ رہے جو آپ پیسے آئل کر رہے ہو کیا وہ پیور آپ کے نالجس یا ایک سکل پہ ہے یا اتفاقن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اتفاقن ہوتا ہے کوئی کلائنٹ آتا ہے مجھ کل سے فز جاتا ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے آپ ہی کوئی دہی رکھتے ہیں پھر وہ چلا جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے پلے کچھ نہیں ہوتا یہ آپ کو بھی ویری آنسٹ آپ ایک کمپنی میں جاتی ہے کمپنی آپ کے گردے کلیوزن کریٹ کرتی ہے کہ آپ بہت بڑے کم ہمارے ٹیم لیڈ بنجو ہمارے ہیڈو ڈیپارٹمنٹ بنجو وہ اس لیے کر رہے ہوتا ہے کہ آپ ان کا کوئی پانچ سال پرانا پروجیکٹ نکال رہے ہوتا اور اس پروجیکٹ کے باہر آپ کی نالج نہیں ہوتی اور جب آپ وہاں نکلتے ہیں تو you find yourself at point zero اور جب وہ کلائنٹ جاتا ہے تو پہلا بندہ یہ آپ کو دو باتیں سنا کے چلا جاتا ہے اور آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے اس کی سیلری دینی ہے اس کی سیلری دینی ہے وہ پریشر آپ کو اپنے اوپر انویسمنٹ سے روکتا ہے وہ پریشر آپ کو بڑے ڈیسیجن لینے سے روکتا ہے وہ پریشر آپ کو چھوٹے کلائنٹ کو نہ کرنے سے روکتا ہے ہمت نہیں بڑھ دی یار اچھا ایک لاکھ اس کی سیلری دینی ہے دو ہزارہ والا پروجیکٹ بھی پکڑ لیتا ہے چاہے کلائنٹ جتنا ہی فسی کیوں نہیں ہے وہ آپ کا جن آرام کر دیتا ہے دو چار پانچ مہین اور ان دو چار پانچ مہینوں میں آپ شاید ملین کپ اور بزنس لوس کر جاتے ہو کیونکہ آپ نے پیر اوپر ایک بندہ ڈال کے اپنے اوپر ایک پریشر ڈال جیس کی سیلری جانی ہے اور اگر ہم دو چار لوگ ہائر کر لیں تو پھر ہم سیدھا ایک لیوش آفیس بنانا جاتے ہیں کہ فٹا فٹ فیس بک پہ ڈالیں گے ہمارا آفیس میں بزورت ہے don't go this you don't need a physical space first thing دیکھو کہ وہ کلائنٹ جو وہ پیسے آپ کو دے رہا ہے وہ اپنی پاکٹ سے نہیں دے رہا بلکہ اس پروڈیکٹ سے دے رہا ہے جو آپ نے بنایا یاد رکھیں جب کلائنٹ اپنی جیب سے دے رہا ہوتا ہے تو کوئی پتہ نہیں وہ ایک دن بی بی سے لڑے گا دوسرے دن پروجیٹ بند یا وہ کبھی بھی پریشر میں جا سکتا you cannot rely on that کیونکہ ہر انویسمنٹ کی ہوتی ہے اگر وہ اپنی پاکٹ سے دے رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر ایک بندے نے ملین ڈالر انویسمنٹ ریز کی ہے اور وہ آپ کو پی کر رہا ہے then you're safe little bit of safe ایک بندہ جاپ کر رہا ہے وہ اپنی جاپ کر رہا ہے شام کو آپ کو ایک ہزار ڈالر دیتا ہے اور وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ پروڈیکٹ دے دوں گا وہ پروڈیکٹ دے دوں گا دو پروڈیکٹ دوں گا سارے کلائنٹ کرتے ہیں اور آپ اس پہ یقین کر کے بندہ آئر کر لیتے ہو اپنی اور اس کی دونوں کے لیے آپ نے نقصان کر دی so be honest یا تو اس کلائنٹ کو ریٹینر پہ لاؤ اب اس کے لیے ایک پوری الگ سائنس ہے time limited ہے یا تو اس کلائنٹ کو ریٹینر پہ shift کرو یا اس کلائنٹ کے پروڈیکٹ کو ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہو اس کیلیبر پہ لے جاؤ کہ وہ پروڈیکٹ پیسے بنانا شروع کر دے اگر وہ پروڈیکٹ امور کیوں گا نا پروڈیکٹ جو ٹوئنٹی تھرٹی تھاؤزن ڈالر پر تھری آر بناتا ہے اب اس میں سے وہ مجھے تھوڑے پیسے دے رہا تھا میں کبھی اس کے لیے پروڈلیم ایڈنگ نہیں ہوں گا it's a long term game جب تک میں quality دے رہا ہوں پھر دیکھو کہ کیا آپ کے پاس جو پروڈیکٹ کو complete کرنے کا infrastructure ہے جو skill set ہے وہ سارا آپ کا ہے یا آپ نے ادھار مانگا ہوا ایسا ہی ہے نا جیسا ہم کسی کے زمین پہ گھر بنا لیں تو پہلے اپنا analysis کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ایک retainer آتا ہے اس کا ایک تین مینہ کا backup رکھنے کے بعد you can add first person not in house اور اس کو hiring کرنے کا interview کرنے کا بھی ایک process ہے کہ goodwill کیسے deliver کرنی ہے پہلی hiring آپ کا employee نہیں ہوتا you can not consider him a her as an employee اس کو یہ feel بھی نہیں دینی you are my employee کیونکہ اس کے بغیر آپ کچھ نہیں ہو so he cannot be your employee he is a stakeholder of a system اس کو value دینی ہے اس پہ compromise نہیں کرنا اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے پھر آپ gradually in lines پہ hiring کرتا ہے پھر دوسری گلتی ذرا سے ایک مہینے ان میں کو چار پانچ لاکھ بجہ ہے iphone پکا اور تھوڑا زیادہ پیسے بجھے تو سیوے گائی آئی don't do this don't do this this is not how you scale this is not how you grow at least six months at least six months اگر آپ کے پاس تین لوگوں کی ٹیم کام کر رہی ہے تو آپ کے پاس نو لوگوں کی چھے میں نیک income ہونی چاہیے اگر یہ بات میں آج سے پانچ سال پہلے کر رہا تھا تو آپ اس کو ignore کر سکتے تھے market different trend different market کے اندر جو volatile nature ہو گئے یہ different client کا جو mindset تھا وہ different تھا long term client زیادہ تھے ہماری ملک کی reputation اور تھی ہماری nation کی reputation اور تھی clutter نہیں تھا اب جو ہے آپ نہیں rely کر سکتے تو آپ انہیں certain رکھنا ہے ایک اور غلطی ہم جب agency بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے تین جگہ چار جگہ اور ڈانگیں پسائی ہوتی ہے یا تھوڑا سا ایدھر بھی invest کر دیتے ہیں یا تھوڑا یہ start up میں invest کر دیتا ہوں یہاں خون دینا پڑتا ہے agency کو سب کچھ آپ کی ہے کیونکہ human creativity limit ہے 4 گھنڈے 5 گھنڈے per day human creativity peak creativity limit ہے اور اس کے علاوہ جو کو اگر آپ کے پاس option نہیں ہے تو آپ کو بہت creative thoughts آتے آپ کا brain جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جب آپ اس کی options ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہ راستہ ڈھوڑی لیتا ہے لیکن جب آپ چار business میں ٹانگ اڑھاتے اس وقت جب آپ پہلا prime business stable نہیں ہوا تو you're losing many things کام چل رہا اور client سے تھوڑا انوہ ہو گئے client نے ایک دو مہین payment time پہ نہیں دی اب ہم کیا کریں گے ہم یا تو agency لپیٹنے کا program شروع کر دیں گے ٹھیک ہے یا ہم یہ کریں گے کہ ہم compromises کرنا شروع کر دیں گے corner cutting شروع کر دیں گے پر کے اندر ایک warrior ہوتا وہ leader ہوتا جو میں نے ایک hiring کی ہے نا اور اگر client نے مجھے دو سنائی ہیں تو میں موک پاس ہو کہ اس تک نہیں پہنچ دوں گا میں میٹنگ کے بعد ہستے ہوئی آنگا کیونکہ leader ایک sponge کی طرح ہوتا وہ کبھی بھی اوپر سے آنے والا pressure نیچے essence transmit نہیں کرتا ہم تو سیدھے رونے بیٹھ جاتے ہیں میرا بھائی ہے تو کچھ نہیں ہوتا حالات ہی ہو جائیں گے ہم لوگ ساتھ وہ کرنا تو اگر آپ کوئی بندہ آپ کے ساتھ ایسے بھائی گرو کر رہے تو دونوں کے ریس ایک سر کہہ کہ بھائی کرے گا that's it ان کو better offer چاہیے ختم اپنی family سے اوپر کچھ نہیں ہوتا get into those emotional things right from the beginning ہاں ایک suffer کرو پہلے ان کی لئے کچھ کرو proof کرو tangible ہو پھر بات کرو اچھا لگتا ہے کیونکہ emotions کو اپنے اپنے حق میں drive کرنا ہوتا آپ پینک نہیں ہوتا situation آپ نے corner cutting نہیں بات کرنی situation کو face کرنا ہے now i assume کہ آپ کے پاس retainer پہ client ہیں and you have few people تو جب آپ 8-10 لوگ remote establish کر لیتے ہو then try to go for an office lean یقین کرو گورے کو خوبصورت office نہیں چاہیے اور جن لوگوں کو خوبصورت office چاہیے وہ mostly بھپک اٹھنی ہوتی میں آپ کو صحیح بتا رہا جو ان چیزوں کو gauge کر کے آپ talent gauge کر رہے ہیں تو وہ یہاں سے non technical ہیں ان کو کچھ نہیں بتا وہ fluke لگا رہے ہے اور وہ آپ سے ایسی accountability رکھتے ہیں صبح سے نہیں ہے کوئی نہیں آ رہی کس رہی نہیں آ اور بہت لوگ ایسے ہیں جو upset ہیں deep down they are upset ya allah خیر کر آئے بس بچ جائے there are so many people out there young entrepreneurs بیٹھے ہیں نا یہاں پر ہے نا پریشانی پٹاکہ ہی نہ مجھ سے دون لوگوں نے پوچھا کتنے نیچے signal ہے اور کتنے منٹ اوپر جا گے بیٹھے یہاں پر لوگ میں 20 منٹ ڈرائیو کر کے نیچے گیا ہم نے signal لیا جا کے تو آپ 20 منٹ پیدل نہیں جا سکتے نا so it happens آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے جب آپ کی کو ورکنگ پر جب آپ بیسک آفیس چلنا شروع ہوتا تو یاد رکھیں اس وقت ایک ڈیفرنٹ گیم سٹارٹ ہوتی ہے مجھ سے نے بہت خوبصورت سوال کیا ایک highly intellect بند ہیں اس نے کہا کہ ایک entrepreneur خالی ایک دو skill پر company نہیں کھڑی کر سکتا آپ کو marketing کا بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو seo کا پتا ہو operations کا پتا ہو finance کا پتا ہو اکاؤنٹ کا پتا ہو administration کا پتا ہو bd کا پتا پتا بیک ہنڈ کا پتا ہو communication اچھی ہو آپ کو company set up کرنے کے ایسو پیس سارے پتا ہو لیکن جب آپ کو نہیں پتا اور آپ کچھ نہیں ہیں تو ایک قابل آدمی آپ کو جوائن کرے گا یہ سوال ہے آپ start up کر رہے اور imagine میں کچھ نہیں کر رہا آؤ مجھے hire کرو کیسے کروگے یہ ہے وہ پہلا bottleneck تو اس کا جو بہت simple answer ہے وہ یہ in the field of tech certain distance certain distance کیا ہے ایک client لانا اس چھوٹا سا دس بندوں کا ecosystem بنانا یہ پانچ کا بنانا جب اب ایک high caliber high achiever کو convince کرنے جاؤ گئے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ زمین پہ ہو چاہئے کہ دیکھو this is what I have done this is how I have done it this is what I am going to do and this is how سوال چاہیے ہوتے ایک high achiever کو کیا آپ پہ trust کرنا ہے یا نہیں کرنا اور آپ کی جو scaling journey دس لوگوں کے اوپر وہ high achievers کے ساتھ شروع ہوتی ہے یا آپ خود ایک all round لیکن آپ ایک حد تک نہیں جا سکتا ہم لوگ full stack development پہ فسے ہوئے تھے میں ٹرانزٹ کرنے کے لیے دو سال سات مہینے کی negotiations میری ہوئی ہیں ڈاکٹر شیراز کے ذات یہ بٹھے پیچھے دو سال سات مہینے پچیس لوگوں کی ٹیم سے میں شروع ہوا دو سال سات مہینے بعد ان کو یونیورسٹی سے ریزائن کروا مجھے پتا تھا کہ what آئیڈیا تھا what is gonna happen and میرا vision تھا کہ where I want to be and how I want to be there میں بزنیس پہ دیکھ فوکس کرنا میں ٹرابلنگ کرنی ہے میں international explore build کرنا میں international networking build کرنی میں تو AI department کے 24 by 7 بیٹ سکتا I need someone who can آپ جو بندے CB لے کے پھر رہے ہیں market میں وہ اس department کے اندر تو fit ہو سکتے ہیں اس کے سر پہ نہیں ایسا بندہ resume نہیں لے کے پھر رہا مارکٹ میں rosie dot pk پہ نہیں ملے گا لنگ ڈین پہ ریس پون بھی نہیں گے رہے گا آپ اس کو سیدھا hire کرنے کی بات کریں شاہر تو فرنڈ ہو جائے گا strategical collaboration کرنی ہوتی آپ کا journey آپ نے تھوڑی سی tag کرنے clear ہونا چاہیے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اور ہم منشی ٹاپ کہاں تک ہوگا سو آپ نے وہ پہلا چنگ خود بنانا ہے دس لوگوں کا پانچ لوگوں کا اور پھر آپ نے ہائی چیورز کی طرف پکڑی جا رہے ہو چھوٹے چھوٹے پروجیک پکڑی جا رہے ہو اور پھر کرائی جا رہے ہو ہر پروجیک کے لئے بند آئر کر لیتا ہو اس کا ایک certain part جو mistake ہے وہ میں کر چکا اور پھر overnight you cannot fire people it takes time اور آپ تو فسے ہوتے سیلری پوری کرنے کے ریج کے اندر تو وہ سٹریجیکل ویجنری ڈسکشن کون کرے گا وہ ٹریول کون کرے گا مطلب مجھے ایک client کے لئے آپ کو لنڈن جانا پڑتا ایک client کی closing probability 10% ہوتی شاید آپ اس کے لئے ملک کے بار جانا پڑ کیونکہ وہ 10% اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کو 5 سال 10 سال کا فیول دے سکتا ڈیل ایسے ہوتی 8 مہینے 9 مہینے سال لگ جاتا ہے ایک اچھے deal close کرنے میں اور یہ جو deal ہیں وہ scale کرتے ہیں کمپنی کو آپ فق سے آئے کلائنٹ نہیں آپ فق سے آئے کلائنٹ آپ کی کمپنی کے اندر بندے بڑھاتے ہیں کمپنی کے اندر بندے بڑھانا head count بڑھانا اور company scale کرنا یہ دو مختلف چیز ہیں head counts نہیں ہوتا انس جب بہت بڑی کمپنی بنے دی تو دس لوگ تھے پھر یہ بہت سال بعد تیس لوگوں کی team تھی ابھی بہت ساری یہاں پہ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جن کی team even open ایسے بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ open ایسے بڑی کمپنی ہے آپ کی آپ کا head count زیادہ ہے that's it scale نہیں کر لیا آپ scale اگر آپ نے کر نا تو یہ دیکھنا ہے کہ کتنا ایسا business ہے جو آپ کو ڈھونڈتا ہو آپ کے پاس آرہ ہے اور اس پرابابیلیٹی ہے کہ آپ actually deliver کر سکتے ہیں if that probability is 100% not if not 100% probability is even 95% اور آپ کو 50,000 100,000 ڈالر کی بریکٹ میں clients ڈونڈ رہے ہیں آپ 10 clients سے ملتے ہو ان میں سے 5 clients کو آپ کے بارے میں پہلے سے پتا ہوتا ہے reputation آپ کے تک پہلے پہنچ جاتی ہے کتنے project کتنے لوگ even کتنا turnover ہے تو یہ دیکھ رہے ہے کہ اس کے اندر stability کتنی ہے بھائی اگر آپ 2 ملین 4 ملین 6 ملین کمار رہی ہو تو stability کتنی ہے اور پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ نے بنایا ہے یہ کس بیس بہت سارے سارے میں ایکس سارے 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 کمپنی بناتے ہوئے بہت سارے سارے سارٹ پہ کمپنی کھڑی ہوگی اور سکیل بھی کر گئی کتنے ہیں رن ڈا رن ڈا 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 کمپنی ڈا ڈا ہم اے پورٹ پہ جتنے بھی کوویٹ سکین ہوتے تھے کٹس ہوتی تھے اور بھی دس دس لاک پر دے تھا دس لاک بیس لاک پر دے وہ گریجویلی دو ازار پانچ زار پہ آیا اب جب وہ دس بیس لاک پہ تھا تو کیا وہ کمپنی کہہ سکتی تھی کہ ہماری کمپنی سکیل ہوگی بہت بڑی کمپنی بنا لی ہم سٹیبل ہوگئے کیونکہ جس بیس پہ وہ کھڑے ہیں وہ ختم نہیں ختم ہاں اگر آپ نے اس کو استعمال کر کے ایک اور پودا لگا دیا ایک اور پرادکٹ بنالیا ایک اور کلائنٹ کنورٹ کر لیا ایک اور ریسرچ ٹیم بنالی ایک اور اچھی سوشل میڈیا ٹیم بنالی پی آر بڑھ لی تب آپ وہ ادھر پیق تک پہنچتے پہنچتے نیچے سے اتنے سٹیبل ہو جائیں گے کہ اوپر سے گریں گے تو زمین پر دھڑام کر موہ کے بان نہیں آئیں گے چند سٹیپ نیچے آئیں گے and you will be able to get up again آپ بلکل نیچے نہیں جاتے ہو جب آپ کی کمپنی بن گئی چل رہی ہے autopilot پہ ہے پھر ایک لیسن یاد رکھئے گا do not rely on single income stream stanford کا کسی کو موڈل پتا stanford university کا وہ اپنے tissue paper پہ خود بناتے ہیں ان کے اپنی factory ہے وہ جو uniform کپڑا وہاں use ہوتا کپڑے پہ اپنی ملن لگا دی جو material university کے اندر use ہوتا انہیں ملن لگا دی تاکہ انہیں consume نہ کرنا بڑے stanford اپنے ecosystem اس طرح سے چلتا اس سے stanford موڈل کرتا اور بہت ساری چیز ہیں اور یہ ہی کام جب آپ 10 20 لوگوں کے level پہ اپلا کریں گے وہ آپ کو back فار کر جائے گا میں نے کہا دس لوگوں پہ آپ انہ دس جگہ ہاتھ لگا لی تو گئے اور جب آپ اپنی کمپنی کو stable autopilot mode پہ لے کے آرہے ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ tech میں ہو تو ریال میں invest کر اگر آپ tech کے اندر ایک نیش میں ہو تو دوسری نیش کھول کے ایک نیش کھول ہو ہوریز خود کو کرنا شروع کرو move from full stack to an AI to blockchain blockchain میں ہے تو آپ international expansion کرو international office international accounts international presence ہونی چاہئیے international team بنانا شروع کرو اس کا بھی کلاق سے پورا سائیکل ہوتا ہے تو multiple streams ہوتی ہیں اور اس کے لئے horizontal growth آپ نے کرنی ہوتی ہے